عبدالقادر پتہل صاحب پلیز اپنا کوئی سر کوئیسن نمبر 23 سر جی سپلیمنٹی پلیز شکریہ سر سر میرا سوال یہ تھا کہ موجودہ سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے تو بہت دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی ہم نے چوری پکڑ لی اور بہت سارے پیسے ریکاور کیے ان کا جواب تیریر طور پر تو میرے پاس آ چکا ہے وہ تو میرے خیال میں اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے جبکہ ریکاوری جو اصل میں ہوئی ہے وہ عوام کا خون چوس کر بجلی کے بل تین گناہ زیادہ بڑھا کر ہوئی ہے میرا سوال یہ ہے سر کہ صرف پارٹیکولر وہ رقم بتائی جائے جو آپ نے چوروں کو پکڑنے کے بعد حاصل کی ہے نمبر ون سر نمبر ٹو یہ ہیس کو سیپ کو کیس کو سارے سب کے جوابات آ جاتے ہیں لیکن کے الیکٹرک جس کی وجہ سے ان بارشوں میں پینتالیس افراد بے گناہ اپنی جان کی بازی ہار گئے اس کے خلاف کیا کوئی کاروائی ہوئی یا ہونے جا رہی ہے ابراج گروپ اور محترم نکوی صاحب کے خلاف کوئی کاروائی ہونے جا رہی ہے ایک منڈیٹری ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب کوئی کرنٹ لگنے سے مر جاتا ہے تو ایک اماؤنٹ ہے جو اس کے گھر والوں کو دیا جاتا ہے کمپنسیشن کے طور پر تو ان پینتالیس افراد کو کیا یہ اماؤنٹ دیا گیا کراچی میں اس وقت بھی کل رات کو بھی میرے ہلکے میں سر بارہ چودہ گھنٹے سے بجلی نہیں تھی ایک بندہ بجلی نہ بڑے تو پورے علاقی کی پی ایم ٹی اتار کے لے جاتے ہیں لوگ اس کے بارے میں کوئی عملی اقدام اٹھایا گیا ہے یا پھر ہمیں بتا دیا جائے کہ کے الیکٹرک ان کے بس ان کے کابو ان کے حکومت سے باہر کی کوئی چیز ہے مہربانی فرما کر سر ہمارے اس عذاب سے عمرو سا پلیز